ایک چوٹ ہے جو صاحب زادہ صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے یہ کوئی ایسا نلی محمد نظیر صاحب ہیں میں سکرین پہ بھی اس کو کچھ ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیں لیکن بڑا مبہم ہے اس سے کچھ مطلب نکالنا یہ جملہ آگے لکھا ہوا ہے میرے پاس ایک بہت بڑی خبر کچھ بڑا ہونے لگا ہے تو میں اس کو کیسے انٹرپیٹ کروں کہ یہ وہ عمران خان پر گولی چلنے لگے یہ وہ لڑکا جن کے اکاؤنٹ سے یہ آیا ہے یہ اس علاقے کے ہیں اور یہ جس لڑکے نے فائرنگ کی ہے اور اگر اس میں کچھ مبہم ہے تو یہ تین منٹ کچھ سیکنڈ کے بعد انہوں نے اپنا یہ سٹیٹس فوری طور پر ریمیوو کیوں کیا ہے دیکھیں یہ ڈی جی خان سے ہوا ہوتا فیصلہ بات سے ہوتا ملتان سے ہوتا جس جگہ پر یہ ایونٹ ہو رہا ہے جہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے وہاں سے یہ بندہ جو ایک سٹیٹس اپلوڈ کر رہا ہے اور جس بندے جو ملزم ہے مبینہ طور پر جس نے ڈائریکٹ فائرنگ کیا جو گرفتار ہوا ہے اجاز چودری کو کس نے بتایا تھا کہ کل حملہ ہونے والے سر میری چونکہ اجاز چودری صاحب سبھی تک بات نہیں ہوئی تو میں اگر ان کی ذمہ داری پر ان کے بحاف پر کو بات کہہ دوں آپ نے پوچھنا دھلا امران خان کو میں کل کافی دیر وہاں پر تھا نہیں آپ کو امران خان سے کہنا چاہیے ترہی اجاز چودری کو پلائے اور ان کو ڈانٹ پلائے یہ کیا مزاق ہے ایک کتنے بڑے لیڈر پر حملہ ہونے کا ان کو پتا تھا اور انہوں نے بتایا نہیں آپ لوگوں کو تو ان کے جان کے پیچھے پڑنا چاہیے سب سے پہلے زبیر بھائی خان صاحب اپنے تمام جلسوں میں بار بار یہ بات کرتے چلے آ رہے تھے زبیر بھائی میرا خیال ہے کہ ہم پہلے گفت کر رہے ہیں میں آپ وہ باتیں جو ہے نا آپ فکشنل کر رہے ہیں آپ ہم بات کر رہے ہیں پریکٹیکل کے جی اجاز چودری صاحب کو ایکزیکٹ پتا تھا کہ کیا ہونے والے سر آپ مجھے بھی چھوڑ دیں آپ اجاز چودری صاحب کو بھی چھوڑ دیں آپ سب کو چھوڑ دیں کیا عمران خان صاحب نے اس حملے سے پہلے خود اس خدشے کا اظہار نہیں کیا کیا انہوں نے بار بار انٹی میٹ نہیں کیا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف سازش تیار کی گئی ہے اب جب وہ سازش تیار کرنے والوں کے نام سامنے لے